موسیقی تلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کو ان کے سرکاری ریاہشگاہ پر گلوشال پوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی ہے اس موقع پیر بدر الدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نومرہ بھگت کمار کی کامیابی اصل میں عوام کی کامیابی ہے کیونکہ عوام نے کیسی آرکی پالسیوں اور سکیمات سے متاثر ہو کر پارٹی امیدوار کو کامیاب کیا ہے ناغر جن ساگر حلقے کے عوام نے وعدے کے مطابق تیار اس پارٹی امیدوار کو بھاری اکثریہ سے کامیاب کروایا ہے بدر الدین نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے ناغر جن ساگر حلقے میں زمنی تقبات کے لیے کافی محنت کی تھی حیدرباد کے شہریوں کو آج اس وقت شدید گرمی سے راحت ملی جب اچانک موسم تبدیل ہو گیا حیدرباد، سکندرباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ زبردست بارش ہونے کی اطلاعات ہیں بعض مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ کئی جگہوں پر حلقی یا تیز بارش ہوئی صبح سے ہی موسم عبر آلود تھا اور دوپہر کے بعد آسمان عبر آلود ہو گیا تھا اور سی پہر کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا بارش کی وجہ سے جہاں شہریوں کو گرمی سے راحت حاصل ہوئی ہے وہیں موسم خوشگوار بھی ہو گیا ہے شہر کے نام پر لی آبیٹس کوٹھی، سکندرباد، ایس آئی ال، ناغارم، تارنا کا لالا پیٹ، پنجھا گھٹا اور بنجھا راہلز، ملک پیٹ کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں بارش اور بوندہ باندھی ہوئی تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی اطلاع ہے نام پرلی ایبیٹس کوٹی سکندر باد ایس آئی ایل ناگارہ امتار ناکالالا پیٹ پنجا گھٹا اور بنجارہ ہلس ملک پیٹ دلسک نگر حیات نگر کے علاوہ دگر کئی علاقوں میں گلت چمک کے ساتھ بارش اور بونہ بادی ہوئی ہے ملک پیٹ دلسک نگر حیاتی 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 موسیقی موسیقی حکومت کی جانب سے ایراجندر پر ارازیات پر خفزہ کا الزام لگاتے ہوئے سی بی حضرداروں کی جانب سے تحقیقات کا حکم دینے کے خلاف سابق وزیر سہت وی ایراجندر کے حامیوں کا احتجاہ جاری ہے اس سلسلے میں عثمانیہ وی انیورسٹی کے طلبانے ایراجندر کے مکان کے قریب گزشتہ رات دیر گئے دھنا منظم کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا ہے اور جے جے ایٹلا کے نعرے بلند کیے احتجاجی حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایراجندر پر بے بنیاد الزامات آیت کر رہی ہے اور ان پر کسانوں کی عراضیات پر خفزہ کرنے کا جھوٹا الزام آیت کیا گیا ہے انہوں نے ان کے چہیت خائد کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے زلے رنگا ریڈیس آگر ہائیوے کے خریب بائیک اور کار کے درمیان ہوئے تصادم کے نتیجے میں دونوں جوان برسری موقع حلاق ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ بولیرو گاڑی کے ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے موٹر سائیکل کو ٹکر دینے سے حال سا پیش آیا جس میں دو نوجوان جان بھاق ہو گئے محلوکین کی شناک میڈی پرلی گاؤں کے اٹھرہ سالہ شیو کمار اور تکلہ پرلی کے انیس سالہ شیو کے نام سے کی گئی ہے اس حادثے میں ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا جس کو علاج کے لیے اسپیتال منتقل کیا گیا ہے اطلاع کے بعد یا چارم پلیس نے ناش کو پوس ماتم کیلئے دباقانہ منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مخدمات درج کر کے تفتیش کر رہی ہے آندھر پردیش میں کرونا وائرس کی پھیلاو کو دیکھتے ہوئے ویس جگن موہنڈری حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے جس کے تحت آئندہ دو ہفتوں تک دن کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اپریل سے دو پہر کا کرفیو شروع ہوگا اپریل سے دو پہر کا کرفیو شروع ہوگا اور اس دن سے صبح چھ بجے سے بارہ بجے تک دکانوں کو چلانے کے اجازت رہے گی اس کے بعد کرفیو نافذ ہوگا کرفیو دو ہفتوں تک نافذ رہے گا حکومت نے انتبا دیا کہ کرفیو دخوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آندھر پردیش میں اس وقت نائٹ کرفیو دس بجے سے نافذ ہے رات کا کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نافذ الامل ہے گنشتہ روز ایک ہی دن میں مجموعی طور پر تئیس ہزار نو سو ستیانوے مضبط واقعات درج ہوئے ہیں ہیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمان نے گاندی اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹروں نرسوں عملے اور صفائی کارکنان کے عملے کی محنت کی ستائش کی انہیں نے محکومے پولیس کی جانب سے ان کے خدمات کے لئے سلام پیش کیا ہے ان کے ساتھ انجنی کمان نے ان پولیس اہلکاروں کو بھی سلام پیش کیا جو اسپتال کے اندر باہر خدمات انجام دیتے ہوئے اور ساتھ ہی امن و سلامتی کی برقراری کو یقینی بناتے ہوئے مریضوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان سے میٹنگ کی سب سے پہلے تو گاندی ہسپتال کے سب ہی میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز، نرسز، سینیٹری ورکرز، ٹیکنیشنز جو ہمارے بھائی بہن وہاں شام نامے میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے این این جنال اللہ حافظ مرم